اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا انوان ہے ہم ایک ہیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت آدم سے اٹھایا ہے آج منارے پاکستان کے اردگرد بہت رونک تھی منارے پاکستان وہ جگہ ہے جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تئیس مارچ کی خوشی میں ایک تقریب تھی اس میں تمام صوبوں سے بچے آئے تھے سٹیج پر اعلان ہوا اب ہم چاروں صوبوں سے آئے نننے پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے اپنے صوبے کے بارے میں بتائیں مریم میں مریم ہوں یہ میرے ساتھی بلال ہیں ہم دونوں سندھ کے شہر سکھر میں رہتے ہیں صوبہ سندھ ہے اور اس کا شہر ایک سکھر ہے بلال سندھ میں ترہ ترہ کے نزارے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا سہرہ تھر سندھ میں ہے سہرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے سندھ کے جنوب میں بہت بڑا سمندر ہے جس کو وہیرہ عرب کہتے ہیں زارہ میرا نام زارہ ہے میں اور علی پنجاب میں رہتے ہیں پنجاب کا مطلب ہے پانچ پانی یعنی وہ صوبہ جہاں پانچ دریاں بہتے ہیں علی پنجاب میں بہت سے ہرے بھرے کھیت ہیں جہاں گندوں کپاس اور چاول کی فصلیں اگتی ہیں آدم میں آدم ہوں اور میرے ساتھ محبول ہے ہم صوبہ بلوچستان سے ہیں بلوچستان رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے محبول ہمارے صوبے کی وادیوں میں ترہ ترہ کے پھل اگتے ہیں جیسا کہ انار، ہنگور، کھجور اور بادام اسفند میرا نام اسفند ہے میں اور زرمینہ خیبر پختونخواہ کے شہر پشاور میں رہتے ہیں زرمینہ ہمارے صوبے میں انچے انچے پہاڑ، خوبصورت وادیاں اور ٹھنڈے پانی کے چشمیں ہیں دور دور سے سیاہ ان وادیوں کی سیر کو آتے ہیں سیاہ ان کو کہتے ہیں جو صرف سیر کرنے آتے ہیں لوگ اس کے بعد سب بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہمارا لباس اور زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن ہم سب پاکستانی ہیں سب بچوں نے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم مل کر لہر آیا اور یہ نغمہ گایا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں تو پیارے بچوں ہم واقعی دنیا میں مختلف ہیں پاکستان جو ہے وہ ایک نظریہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کون ہمارے راہ نماء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں جب ملے تو اسے سلام کرے جب دعوت دے تو قبول کرے جب مشورہ مانگے تو اسے مخلص مشورہ دے چھینک کا جواب دینا اللہ کا شکر ادا کرنا بیمار ہو تو عیادت کو جائے فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو ہم دنیا میں تب بھی ترقی کر سکتے ہیں ہم نے اس ملک کے لیتے ہوئے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کا پورا کریں نبی کو اپنا راہ نماء جانے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں تفرقہ نہ کریں اللہ تعالی قرآن جیسے میں کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں قبیلے بنائے ہیں تمہارے یہ تمہیں اس لیے بنائے ہیں کہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچانو بے شک اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو تمہیں سے زیادہ پرہزگار ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ نماء تو مانتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے قرآن جو ہے اس کو ترجمے سے پڑھیں گے ہم سمجھ جائے گی نا کہ ہمیں تاثب نہیں کرنا چاہیے کہ قومیت کی وجہ سے نسل کی وجہ سے کسی معذوری کی وجہ سے مذہب کی وجہ سے عمر کی وجہ سے یا وہ آدمی ہے یا عورت ہے اس سے سلوک کرنا جو ہے وہ تاثب کہلاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا جواب ہے قرآن کو ایسی زبان میں پڑھیں جو سمجھ میں آتی ہو آپ کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اردو پنجابی سندھی بلوچی جو بھی آپ کی زبان ہے آج ہر زبان میں اللہ کی کتاب کا ترجمہ جو ہے اومی اثر ہے تو اللہ کی کتاب سے تو کوئی بھی والا نہیں ہے ہمارے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان اچھے پاکستانی بنیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہ میں کشمیری نہ سندھی نہ بلوچی نہ پتھان مسلمان وہ میرا گھر پاکستان ہے اس چپٹر کے بش کی سوالات اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک اور شیئر کریں